ایسی ٹی وی نیوز سے آپ کا پیار آسا ہو سویل فرید خان اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نورت ناظم آباد بلوک جی کے اندر یہاں پر ایچ ایس ایل ایک ٹورنمنٹ کا نقاط کیا کرکٹ ٹورنمنٹ بلوک جی نورت ناظم آباد کے اندر اور یہاں پر ایک بہت ہی خوبصورت سا سما ہے کرکٹ چل رہی ہے لوگ چائے بھی پی رہے ہیں اور یہاں کی جو کمیٹی ہے اس کے میمبرانز بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میمبرز اور ہم آپ کو دکھائیں گے اور ان سے انٹریویوز لیں گے ان میمبرز کا کہ اتنا خوبصورت پروگرام انہوں نے کیا کس طرح اورگنائز کیا بلوک جی کے اندر اور ہم پہلے چلیں گے کامران اسمان بھائی کی طرح جانب کامران اب ہم چلیں گے یہاں کے روح روان جنہوں نے ماشاء اللہ یہاں پہ ایچ ایس ایل کا نقاط کیا کامران اسمان کے جانب کامران بھائی ماشاء اللہ سے بلوک جی کے حوالے نورت نظم آباد کے حوالے سے یہاں اتنا اچھا کرکٹ ٹورنمنٹ کا انقاط کیا کیا کہیں گے آپ اس بارے میں بہت اچھا منیجمنٹ ہے اور بہت اچھا یہ ہے ہونا چاہیے ایسی سرگرمیاں سپورٹس کے حوالے سے کرونا سے لوگ بہت زیادہ ڈسٹب ہوئے تھے پچھلے چار پانچ مہینے سے تو ایسی سرگرمیاں ہونی چاہیے اور میں بلوک جی ریزنٹ کمیٹی کی طرف سے اس کرکٹ کے انقاط پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ ایچ ایس ایل سیزن ٹو ہے ایدری سپر لیگ جو کہ بہت ہی پروکار طریقے سے اور بہت اچھے طریقے سے ہو رہی ہے اور اس کے روئے روان ہماری کمیٹی بلوک جی ریزنٹ کمیٹی کی مصطفیٰ بھائی ندیم بھائی تارک بھائی سلیم بھائی ہمارے اور بہت اچھے ہم لوگ محمد علی بھائی ہیں کمر بھائی ہیں ہم سب ایک ٹیم کی صورت میں کام کر رہے ہیں یہاں پہ اور ایک ٹیم ورک ہے ہمارا اور انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے ہم یہ کام اور فلاہی کام اور سیبریز کے حوالے سے اور معاملوں کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام کرتے رہیں گے اور ایسے سپورٹس کا انقاط کرتے رہیں گے یہ ہر سال ہمارا سیزن ہوتا ہے یہ سیزن ٹو تھا ایچ ایس ایل کا انشاءاللہ ہم اگلے سال بھی سیزن تری کا انقاط کریں گے اور بہت شکریہ سب کا ہمارے ممبران کا تیم چیمہ صاحب آپ نے بہت اچھا بلوک جی کے اندر اورگنائز کیا ہے یہ ٹورنمنٹ کیا کہیں گے سر آپ یہ پورے ٹیم ور کی محنت ہے جو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ہماری خواہشیں سب مل کے بھائی ساتھ چلیں بہت اچھی بات ہے یہ لوگ بہت بڑا کام کر رہے ہیں گے ہمارے درمیان یہاں پر بہت اچھی شخصیت موجود تاریخ مسعود صاحب جی تاریخ مسعود صاحب اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں اور اتنے محنت اور اتنے فلائی کام کرتے ہیں بلوک جی نورت ناصمہ بات کے اندر کیا کہنا چاہیں گے سٹورنمنٹ کے حوالے سے بہت بہت شکریہ کہ اس وقت ہماری اس محنت میں آپ بھی ساتھ شریک ہو گئے اس پروگرام کو ہم نے جس انداز میں اگنائز کروایا اور جو اس وقت شہر کے حالات مل کے حالات اور جو بیماری کی کیفیز جو چل رہی ہے اس ملک میں پوری دنیا میں تو ایسا پروگرام کرنا اور اس کا اچھے انداز میں ہو جانا ہے یہ میری پوری ٹیم کا ورک اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے جس کو اللہ پاک نے مطلب پائے تکمیل تک پہنچایا اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ آج صحت و حضب مقام بنا کر اس ایرئے کو ہم نے ایسا ایک پروگرام لگا کہ جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا صحت کا پروگرام ہم نے دیا ہے ہم نے کوشی یہ کی کہ علاقے کی جو بھی فلائی کام ہیں جو بھی چیزیں اس میں ایک صحت مندی کا ایک پروگرام ہونا چاہیے جو کہ ہمارے سپورس کا میری میچ کرانا ہے اور اس میں جو ہم نے ہمارے ٹیم میں جو بھر کیا ہے ہمیں وہ پرانی یادیں تازہ کر دیئے انہوں نے کہ یہ وہی علاقہ ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے پرانے سینئر جو کرکٹر یہاں سے پیدا ہوئے ہیں جو ان علاقوں میں جو ہمارے تھے پہلے مہین خان ہو گئے جعبید میادہ جیسے ہو گئے ایسے سے سینئر گراری انہی علاقوں سے پیدا ہوئے اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں فقر ہے ان میں سے بھی کوئی ایسے جعبید میادات اور مہین خان اور آنے والے وقتوں میں وہ صحت افسرہ کرکٹ کا آنا ہونا انچہاللہ باہت امیزہ پہنچے گا بہت اچھے ریمارکس دیئے تاریخ مسعود صاحب نے بہت اچھے خیالات کا اظہار کیا اب ہم چلتے ہیں محمد علی صاحب کی طرف کہ محمد علی صاحب کیسا لگ رہا ہے ماشاءاللہ سے آپ کی جو ریزیڈنٹ کمیٹی یہ بلوگ جی نورت ناسم آباد کی بہت ہارڈ ورکنگ کر رہے ہیں آپ لوگ کیا کہنا چاہیں گے دیکھ کے بڑی خوشی ہو رہی ہے ایسے ایفنٹز ہونے چاہیے ہر سال اور اس میں ہمارے دوستوں کی کاویشوں کا نتیجہ ہے جن میں کامران اسمان صاحب ہے ندیم بھائی ہے امر بھائی ہے منور بھائی ہے ہمارے تاریخ بھائی ہے یہ سب کامران اسمان صاحب ہے تو یہ انہی کی کاویشوں کا نتیجہ ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے سب دیکھ کے ہم کو بہت شکریہ ان کو بہت خوشی ہے کہ یہاں پر اس کرکٹ ٹورنمنٹ کا اندقاد کرنے کے اب ہم چلیں گے کمر بھائی کی طرف ہارڈ ورکر نو ڈاؤٹ پوری ٹیم کے سارے ارکان بہت ہارڈ ورکر ہیں لیکن اب ہم چلتے ہیں کمر بھائی کی جانے یہ بہت خوشی ہے یہ ایسا پروگرام یہاں پہ نکاد ہوا اور اس میں سب بھائیوں نے مل کے بہنت کی اس کی وجہ سے یہ پروگرام آج ہم دیکھ رہے ہیں سب بچے یہاں پہ ماشاءاللہ کھیل رہے ہیں تو ایسا پروگرام ہوتا رہنا چاہیے بہت شکریہ کمر بھائی نے بہت اچھی بات کری کہ ایسے ٹورنمنٹ یا ایسے پر انٹرٹینمنٹ کے بھی پروگرام ہونے چاہیے بلوک جی نورت نظم آباد کے اندر ایچ ایسے ٹورنمنٹ کا انقاد ہوا اس کے جو روحے روائے جنہوں نے یہ ارگنائز کیا وہ بھی ہمارے درمیان یہاں پر موجود جی ہاں ساقب بھائی کیسے ہیں ساقب بھائی ماشاءاللہ سے بہت خوبصور پروگرام آپ نے ارگنائز کیا کیسے کیا کیسا لگ رہا ہے اسلام علیکم سب سے بہت شکر کرنا جاؤں گا اس ٹورنمنٹ سب سے خصوصیت یہ ہے کہ اس کے اندر سب یونگ سٹارٹس کو موقع دیا جا رہا ہے اپنے اس پلیٹ فارم سے آگے بھی جانے کا اور اس سب کا ٹیم ایفٹ ہے اور اسی طرح ہم آگے اور بھی اس طرح فردر سلیتے جائیں گے پہلے ایچ ایس ایل وان کامیاب ہوا تھا اس طرح ہم ایچ ایس ایل ٹو کر رہے ہیں کامیاب اور یہ سب کا کامران بھائی ہوگا ہے ریحان بھائی ہوگا ہے سب کی پامی مشترک بنا پر یہ ہم پرموٹ کرتے ہیں اس کو اور آگے یونگ سٹارٹس کو ہم پرموٹ کرتے ہیں آگے اور انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح زون لیول پر وہ لڑکے کھیلتے جاتے ہیں اور پھر آگے انشاءاللہ انٹرنیسل کرکٹی ٹیمیں بھی آتے ہیں مہت اچھی بات کری کہ اسی طریقے سے جب مولوں سے کرکٹ سٹارٹ ہوتی ہے تو ایک نہ ایک دن جیسے جاوید میاداد بھی گلیوں میں کھیل کے ایک سپر اسٹار بنے یہ لوگ بھی یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا پتہ کس جگہ سے ہمارے پاکستان کا نام روشن کرنے کے لیے کون سا سپر اسٹار نکلے گا اب ہمارے درمیان میں آپ کا اسویل فرید خانی آپ کے سب کے انٹریویوز لے رہا ہے اور ہمارے درمیان ایک بہت ہی موزز شخصیت سلیم قائم خانی بھایا وہ بھی یہاں پر ہیں موجود جی بھایا صاحب السلام علیکم بڑی خوشی ہوئی میں کراچی پولیٹ ویرفیر کا صدر بھی ہوں اور میرے علاقے میں جو میچ ہو رہا ہے یہ آنے والی نسل کے لیے بہت اچھا ہے اور اسی طرح جنہوں نے بھی یہ میچ کروایا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اور آگے توفیق دے بہت بہت شکریہ بہت اچھے کلمات ادا کیا اور ہمارے جتنے بھی یہاں پر یہ ایوارڈز دیکھ رہے ہیں یہ دو بھائیوں کے توسط سے یہاں پر ہیں ایک ہے ریحان عثمان اور دوسرے ان کے بھائی ہیں عمران عثمان عمران بھائی السلام علیکم کیسے مزاز جیسے اللہ کا بہت شکہ ہے سر آپ اتنے اچھے اچھے ایوارڈز بناتے ہیں اور دنیا میں پورے کراچی کے اندر آپ کے ایوارڈز جاتے ہیں اور ایسے ٹورنمنٹ ہونے چاہیے کھیل ہی کھیل میں چلتا رہے تو زیادہ اچھا ہے زندگی اچھی رہتی ہے بہت اچھی بات کریں بہت شکریہ ہم چلیں گے راشد عالم صاحب ما شاء اللہ اس ٹورنمنٹ کی جان شان وہ بھی ہمارے درمیان یہاں پر موجود ہیں انہوں نے بہت سارے ایوارڈز دی ابھی تک جو بھی وینر ٹیمز ہیں گی اسلام علیکم راشد عالم صاحب اللہ کا شکرہ جناب کیسا لگ رہا ہے سر ایک بہترین بہترین کا عوش ہے جناب یہ ہیدری سپرلیک کی یہ دوستوں کی میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور کووٹ کے وجہ سے لوگ بڑے ڈسپوائنٹ ہیں اور بڑے عرصے کے بعد یہ کراچھ شہر کی رونقے دوبارہ سے بھال ہو رہی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی یہ رونقوں کو اسی طرح بڑاتر ہے اور یہ سارے دوست احباب جن لوگوں نے تعاون کیا ہے جو لوگ شریع کے شامل ہیں وہ سب مبارک بات کے مستحق ہیں کیونکہ اس طرح کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کراچی کی پہچان ہے اور کراچی کی لوگ اس کو بڑا انجوائے کرتے ہیں اور میں مبارک بات دیتا ہوں ایورگنائزز کو کہ اس طرح کے وہ تقریبات کو ملقت کریں ایونٹس کو ملقت کریں اس سے لوگوں کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اور ہمارے نئے نئے ٹیلنٹس کو بھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے جی تو اب ہم چلتے ہیں ایک ایسی شخصیت کی جانب جتنے بھی ایورڈز یہاں پر دیئے جا رہے ہیں اور جن کے ہاتھوں سے بھی دی گئے وہ ایورڈز کے جو مینفیکچررز ہیں وہ ہیں ہمارے ریحان عثمان ریحان بھائی کیسے مزاج ہے آپ کو کیسے آپ کے ما شاء اللہ بڑی بات ہے تری اسٹار آپ کا جو یہ ایورڈز آپ سب کو ڈسٹیبیوٹ کر رہے ہیں آپ نے سپانسر کیا کیا کہنا چاہیں گے سر سر بہت اچھا ٹورنمنٹ منققت کیا ہے اور ہمارے علاقے کا ہے سپورٹ کرنا تو ہمارا بنتا ہے ہمارے راشد بھائی نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا تو ان کی بہت مہربانی جس نے بھی یہ ٹورنمنٹ سپورٹ کیا اس کے لیے بہت شکریہ اور اچھا ہے ایکٹیوٹی کا آغاز ہوا کوویٹ سے لوگ بہت پریشان تھے باہر نکلیں لوگ اور اکثر یہ ایکٹیوٹی ہونی چاہیے ہر علاقے میں ہونی چاہیے جیسے جی بلوگ میں ہم لوگوں نے مل جل کے یہ کام کیا اسی طرح ہر بلوگ میں پورے کراچی میں بلکہ پورے پاکستان میں میں کہتا ہوں اسی سکیل کو بڑھانا چاہیے اور ہر جگہ یہ ٹورنمنٹ اور سوشل ایکٹیوٹی کو عام کرنا چاہیے سوشل ایکٹیوٹی عام ہوگی تو لوگ اپنے جو ڈپریشن میں چاہ چکے ہیں کوویٹ کی وجہ سے وہ سارا ڈپریشن سے بغار آئیں گے اور دوبارہ سے زندگی رواں دواں ہوگی بہت خوبصورت بات کری ریحان عثمان نے کہ کوویٹ کی وجہ سے جو پرابلمز ہمیں ہو گئی تھیں اب وہ انشاءاللہ استہ استہ دور ہو رہی ہے اور انہی کی محنتیں انہی کی کاویشوں کی وجہ سے اسی طریقے سے کراچی کے اندر جو بھی لوگ سٹیپس لیتے چلے جائیں گے اور کوویٹ کو لوگ بھولتے جائیں گے جو بھی یہاں کی جو ہماری ایک ریزیڈنٹ کمیٹی بنی یہ بلوگ جی کی اس کے ممبر ہیں جی منور بھائی کیسا لگ رہا ہے اور آپ لوگوں نے اتنی محنت اور کاویشوں سے یہاں پر یہ ٹورنمنٹ کا آغاز کروایا کیسا لگ رہا ہے آج آپ کا ہم بتائیں کہ یہ بہت زبردست ایونٹ ہو رہا ہے اس وقت اور بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے بچے وغیرہ سارے جو نے گھر میں محفوظ ہو گئے تھے جس کی وجہ سے یہ پروگرام میں بڑی پرابلم آ رہی تھی کہ کوئی ٹیم آئے اور کھیلے لہذا یہ تمام منیجمنٹ کو جو انہوں نے جن لوگوں نے منیج کیا ہے میں ان کو سپورٹ مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ ایسے حالات کے اندر انہوں نے یہ ایونٹ جوہنا کیا ہے میں پی ایسے سیزن ٹو کا جو نکار ہو رہا ہے اس کے لیے میں بہت خوش ہوں اور سب لوگ خوش ہیں تمام لوگ خوش ہیں ان کو مبارک بات دیتا ہوں بہت شکریہ منور بھائی آپ نے بڑے اچھے کلمات کا اظہار کیا میں تھا پی سی ون نیوز سے اور اپنے ہوسٹویل فرید خان کو دیجئے اجازت پھر کبھی کسی اور جگہ کے اوپر ہماری اور آپ کی ہوگی ملاقات اللہ حافظ پاکستان زندہ بار